جو اسلام علیکم آج ہم عرش سہوائی کی گزل نمبر دو پڑھیں گے آپ اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 146 کو نکالیے گزل نمبر دو ہر ایک رنگ میں کٹیں گے ہم سزا ہی سی یہ زندگی کسی مفلس کی بددعائی سے نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تکلی یہ اور بات ہے تو وقت کا کھدا ہی سی میں نے یہاں یہ شیئر جہاں نیچے بورڈ پر بھی لیتا ہے ہر ایک رنگ میں کٹیں گے ہم سزا ہی سی یہ زندگی کسی مفلس کی بددعائی سے شاعر یہاں فرماتے ہیں کہ یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کسی گریب کی بددعائی اور یہ زندگی کو ہم نیامت نہیں بلکہ سزا سمجھتے ہیں اور یہ سزا تو ہمیں ہر حال میں کٹنی ہی پڑے گی یعنی شاعر اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ اس کی زندگی گموں اور دکھوں سے بھری پڑی ہے اسی لئے وہ اپنی زندگی کو کسی گریب کی بددعائی سے تشبیح دیتا ہے دوسرا شاعر ہے یہ اس گھزل کا سب سے اچھا شاعر ہے نہیں اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تکلیق یہ اور بات ہے تو وقت کا کھدا ہی سے شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ کو بنانے والا تو میں ہوں تخلیق پائدہ کرنے والے کو کہتے ہیں اسی لئے یہاں لکھا ہے کہ میں نے تجھے کیا تکلیق اے میرے محبوب اگرچہ آج اس دنیا میں آپ کا دب دبہ چل رہا ہے آپ کی حکومت چل رہی ہے آپ اقتدار کے نشے میں چور ہو لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ آپ کو پائدہ کرنے والا آپ کا پائدہ کرنے والا آپ کا تخلیق کرنے والا آپ کا بنانے والا میں ہوں یہ مت بھولیے یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی ہے دوسرا ہی سہی ہے نگاہ نگاہ یہاں لکھیں گے ہاں نگاہ نگاہ تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی ہے نگاہ ناظر ناظر یعنی شاعر اپنے محبوب سے مخادف ہو کر فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب میرے لیے تو یہ بہت کافی ہے کہ آپ مجھے یاد رکھے ہوئے آپ کی نظر مجھ پر اگرچہ اگرچہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں تمہاری نظر میں ہوں وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے اگر وہ مجھ سے جدہ ہے چلو جدہ ہی سے یہ اس گزل کا آخری شاعر ہے تحلیل ہونا حال ہو جانا گل مل جانا گل مل جانا یعنی شاعر اپنے اس آخری شاعر میں اپنے آپ سے مخادف ہو کر کہتا ہے وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے یعنی شاعر اپنے آپ سے مخادف ہو کر فرماتا ہے کہ میرا محبوب تو میری روح میں میری نس نس میں بس چکا ہے یعنی میرا محبوب جو ہے میری روح میں میرے نس نس میں بس چکا ہے اگر وہ اگرچہ وہ ظاہری طور پر مجھ سے جدہ ہے تو مجھے اسے کوئی فارق نہیں پڑتا یعنی شاعر فرماتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ میں تحلیل ہو چکا ہے میری روح میں حال ہو چکا ہے گل مل چکا ہے اب اگرچہ ظاہری طور پر وہ مجھ سے جدہ ہے لیکن اس چیز سے کوئی فارق نہیں پڑتا ہے کہ میرا محبوب ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے میری روح میں گل مل چکا ہے باتendy باتem آپ مجھے ہی لیے آپ آپ